جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2024 میں آئی ایک ملیالم میسٹری فلم ابراہم اوزلر کے بارے میں فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ابراہم اوزلر نام کا ایک بندہ دکھایا جاتا ہے جو کی ایک ایسی پی تھا اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ویکیشن منانے کے لئے اپنے فارم ہاؤس میں آیا تھا جو وہاں پہ اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو اچانک اسے آفیس سے کال آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ کسی کا مرڈر ہو گیا ہے تو اسے جلدی آنا پڑے گا اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لئے اس ان کے اوزلر اپنی وائف اور بیٹی سے کہتا ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے آدھے گھنٹے میں وہ واپس آ جائے گا اور جو وہ اپنی کار میں وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کنٹرول روم میں کال کر کے پوچھتا ہے کہ آخر اس کے فارم ہاؤس کا نمبر ان لوگوں کو کیسے پتا چلا تو جو کنٹرول روم میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اسے کال کیا ہی نہیں ہے جسے ان کی اوزلر حیران ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور یہ کسی کی چال ہوگی اسی لئے وہ ترند گاڑی موڑتا ہے اور اپنے گھر میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ سمان پورا الجھا ہوا ہے وہ اپنی وائف اور بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی وائف اور بیٹی اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی جسے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور ان دونوں کو کسی نے کڈناپ کر لیا ہے پھر ہمیں کچھ سال بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں ان دونوں کو کڈناپر کو پولس نے گرفتار کر لیا تھا اور وہ اپنے بیان میں یہ کہتا ہے کہ اس نے اوزلر کی بیٹی اور بیوی کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کی اور ان دونوں کی لاش کو گاڑ دیا لیکن اس نے ان کی لاش کہاں گاڑی تھی اسے ڈھنگ سے یاد نہیں ہے اسی سالوں سے اوزلر اسی سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کی لاش کو دیکھ سکے وہ رات بر سوتا نہیں تھا جس کی وجہ سے اسے انسومنیا ہو گیا تھا اور وہ ہر جگہ پہ جانوروں کو ہیلوشنیٹ کرتا تھا وہ ہفتے میں ایک بار اس جیل میں بھی جاتا تھا اس قاتل کے لیے کھانا لے کر تاکہ وہ بہلا فصلہ کر اس سے اغلوا سکے کہ آخر اس کی بیٹی اور بیوی کی لاش کہاں پر ہے لیکن وہ قاتل جب بھی کھانا کھاتا تھا وہ اسے ایک ہی جواب دیتا تھا کہ اسے یاد نہیں آ رہا ہے کہ آخر اس کی بیٹی اور بیوی کو اس نے کہاں پر گاڑا ہے اس کے بعد ہمیں ایک آئیٹی کمپنی میں کام کرنے والا بندہ دکھایا جاتا ہے جو کہ جب اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اگر ایمولنس والے وہ کال آتا ہے کہ راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ ایمولنس لے کے وہاں پہ پہنچتا ہے اور اسے ترنت ہسپیٹل میں بھرتی کرواتا ہے اس کا آپریشن ڈاکٹر ارون کرتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن آپریشن کی وجہ سے اس کے رائٹ لیک میں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا داکٹر اسے بتاتا ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے یہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا اس دن اس کا برثڑے ہوتا ہے اور جب اس کی وائپ اس کے لیے کیک لے کر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پتی کا پیر کٹا ہوا ہے اور خون نکلنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے جب سارے سٹاپ کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور آزلر کو وہاں بھی بلائے چاہتا ہے انویسٹیکیشن کرنے کے لیے آزلر جب وہاں بھی آ کے چھانبین کرتا ہے تو اسے وہاں پر ایک نوٹ ملتا ہے جس میں ہپی برثڑے ٹو جو لکھا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی کاتل کا کام ہے جو کہ یہاں پر کسی کے نوٹس کیے بھی نہ ہی آ گیا تھا اور اس کا پیر کاٹ کر اس نے اس کی جان لے لی اور سر جب CCTV کا سارا لینے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارے کیامرہ اس کو کٹ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی بھی فٹیج نہیں تھی پھر وہ ڈاکٹر رون ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے کوئی دشمن ہے تو ارون اسے بتاتا ہے کہ اس کے پیتا نے ہسپیٹل اس کی بہن کے نام سے شروع کیا تھا جس کی کسی کارنورش موت ہو گئی تھی اور اس ہسپیٹل میں کچھ پیشنٹس آتے ہیں جو کی زندہ نہیں بچ پاتے اسی لئے اس ہسپیٹل کے دشمن تو ضرور ہوں گے کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگ ہسپیٹل کو ہی دو سی ٹھہراتے ہیں ان کی موت کا وہ ڈاکٹر جس کی موت ہوئی ہوتی ہے اس کے پیتا سے بھی پوچھتاش کری جاتی ہے تو اس کا بیتا اسے بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا جو اس بندے کا پوچھ موتم کرایا جاتا ہے تو فورنسک ایکسپرٹ انہیں بتاتا ہے کہ یہ جو بھی ہتھیارہ ہے اس کی میڈیکن نولیز بہت اچھی ہے لیکن اس میں پریکٹس کی بہت کمی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ کٹ کہاں پہ لگانا ہے لیکن اس کا کٹ بلکل بھی پروفیشنل نہیں ہے جیسے حسابیت ہوتا ہے کہ اس میں پریکٹس کی بہت زیادہ کمی ہے اوزل اس کیس پہ کام کرتا ہے لیکن کوئی بھی لیڈ نہیں مل پا رہی تھی اور وہ اس سے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر اتنے شریف لڑکے کو کون مارنا چاہے گا اس کے بعد ہمیں ایک بائک چالک دکھایا جاتا ہے جو جب بائک سے جا رہا تھا تو اس پہ ایک گینگ حملہ کر دیتی ہے اور وہ زکمی ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پہ ٹرولی لیے ایک بندہ آتا ہے جس نے ماسک پہنا ہوا تھا اور وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر ہسپیٹر لے کر جاتا ہے اور ہسپیٹر کے گیٹ پہ اسے باہر چھوڑ کر ہی بھاگ جاتا ہے اسے طورت اس ہسپیٹر نے بھرتی کیا جاتا ہے جہاں پہ اس کا علاج ہوتا ہے رات ہو جب وہ بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اچانک وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر کے روپ میں ایک بندہ آتا ہے جو کی اس کے پیر پہ کٹ لگا دیتا ہے جس سے اس کا خون نکلنے لگتا ہے اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اگلی دن آزر جب وہاں پہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ پورا پیٹرن اسی قاتل کا ہے اور وہاں پہ ایک نوٹ بھی ہوتا ہے جس پہ دوسری پنکتی لکھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر یہ قاتل ایسے قتل کر کیوں رہا ہے جب وہ سیسی ٹی خوٹے چیک کرتے ہیں تو انہیں اس بندے کی باڈی لینگویج نظر آتی ہے جس سے وہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دو لوگ ہیں جو کی مل کے کام کر رہے ہیں کیونکہ نرس نے جیسا بتایا تھا کہ جو بندہ اسے گاڑی سے چھوڑ کر گیا تھا وہ الگ ہے اب آزر اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس قاتل تک پہنچ سکے اس کے بعد اس کے مادہ پیتا کے پاس جاتا ہے پوچھتاش کرنے کے لئے اور اس کا پتا ایک بہت بڑا پیک کر تھا جسے اپنے بیٹے کی موت سے ذرا بھی گم نہیں تھا جس کے پاس وہ ماسک والا بندہ آتا ہے جو کی اسے ایک لڈو کھانے کے لئے دیتا ہے اور جب وہ اس لڈو کو کھاتا ہے تو اچانک سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہاسپیل پوچھایا جاتا ہے تو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کا شریر پوری طرح نم ہو چکا ہے کسی لئے وہ اس کا سیٹی سکین کروانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پہ وہ ماسک پہنا ڈاکٹر آ جاتا ہے جو کی لائٹس کو آف کر دیتا ہے اور جب سیٹی سکین والا بندہ باہر جاتا ہے تو اندر آگے اس بندے کا گلہ کار دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہاں پہ اس نے ایک تیسرا نوٹ بھی چھوڑا ہوا تھا جب آزولر وہاں پہ آتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر وہ قاتل ان مندوں کو مار کیوں رہا ہے ان کے بیچ کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہوگا جب اس ہوتیل کے سٹاف سے پوچھتاچ کری جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اکثر یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے جو کی انہیں گھی سپلائی کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ماسک اور ٹوپی لگایا ہی رکھتا ہے تاکہ اس کی شکل کوئی نہ دیکھ سکے آزولر اس سے پوچھتا ہے کہ وہ پیمنٹ کیسے لیتا تھا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ پیسے سیدھا اس کے بینک میں جاتے تھے جب وہ اس کے بینک ریکارڈز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس بندے ایک گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ انہیں پتا چلتا ہے کہ جس بندے کا بینک کاؤنٹ وہ یوز کر رہا تھا دراصل وہ بندہ کئی سال پہلے مر چکا ہے یعنی یہ کچھی ڈڈ مین کا کاؤنٹ یوز کر رہے تھے تاکہ پولیس ان تک پہنچ ہی نہ پائے اگلے دن آزولر وہ فورنسکس سے کال آتا ہے جہاں وہ بندہ اسے بتاتا ہے کہ اس لاش کی پوش مارٹم ریپورٹ آ چکی ہے اور اس کی باڈی کے اندر انہیں کیمیکل کے پدارت ملے ہیں جس سکھاتے ہی انسان بے ہوش ہو سکتا ہے آزولر یہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ ضرور اسے کچھ چیز کھلائی گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا ہوگا اس کے بعد اس در ان سبھی لیٹرز کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ اسے ڈی کوڈ کرتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے جب وہ ایک ڈاکٹر کی مدد لیتے ہیں تو وہ ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ یہ کوزی کوڈ میڈیکل کالیج ہے جہاں پہ یہ شبد لکھے گئے ہیں جس ان کے آزولر اپنی ٹیم کے ساتھ اس میڈیکل کالیج میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ اسے وہی شبد لکھے ہوئے ملتے ہیں وہ چار لائنز میں لکھے ہوئے تھے جس میں تین لائن کا مطلب تھا تین موتیں اور ابھی چوتھی موت ہونا باقی تھا اب آزولر انویسٹیگیشن میں لگ جاتا ہے تاکہ وہ چوتھے بندے کو مرنے سے بچا سکے لیکن اسے یہ نہیں بتا تھا کہ آخر چوتھا بندہ ہے کون اس کے بعد وہ اس ریسٹو کے اونر کے پتا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی دشمن تھا یا نہیں تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ یہ ان کا کھاندانی بزنس ہے اور اگر وہ اتنا بڑا بزنس چلا رہے ہیں تو ان کا دشمن تو ہو ہی سکتا ہے لیکن ان کا ایسا کوئی دشمن نہیں ہے جو کی جان لے لے آزولر کو اس کے روم میں ایک میڈیکل بک بھی نظر آتی ہے آزولر اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کوئی میڈیکل پڑھنے والا ہے یا نہیں تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی ایک بتیزی یہاں پہ رہ گئی تھی جو کی میڈیکل سٹوڈنٹ تھی اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں تو کیا یہ لوگ آپس میں لنکڈ ہیں یا نہیں اس کا بیتہ اسے بتاتا ہے کہ ان لوگوں میں سے اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا اس کے بعد آزولر کو ایک لیڈ ملتی ہے جہاں پہ انہیں ایک لوری والے کا پتہ چلتا ہے جو کی اس رات اسی فلائیوار سے گجرہ تھا جب اس آئیٹی والے بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اس لوری والے کو بلاتے ہیں پوچھتاچ کرنے کے لیے تو بندہ انہیں بتاتا ہے کہ اس نے اس قاتل کو دیکھا تھا اس نے ماسک لگایا ہوا تھا اور وہ ایک طرح کا یندر یوز کر رہا تھا بولنے کے لیے مانو کہ وہ بول نہ پاتا ہو تب ہی ایک آفیسر آزولر کو ایک یندر دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کے پتہ کو کینسر تھا تو وہ اس یندر کا یوز کیا کرتے تھے تاکہ وہ ان سے باتیں کر سکیں اس سے انہیں بتا جلتا ہے کہ ان دونوں قاتلوں میں سے ایک قاتل جو ہے وہ گونگا ہے اور وہ یندر کا سہارا لیتا ہے بولنے کے لیے اب وہ ان سارے لوگوں کی لسٹ نکالتے ہیں جو کی اس ایڈیا میں اسے یوز کرتے تھے اور اس کے حساب سے بہت ہی کم لوگ اس پروپائل میں فٹ بیٹھتے ہیں تو وہ ان سب کے گھر میں جاتے ہیں پوچھتاش کرنے کے لیے لیکن جب وہ کرشن داز کے گھر میں پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہی وہ قاتل ہے اس کی ماں انہیں بتاتی ہے کہ کئی دنوں سے وہ گھر واپس نہیں آیا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ کرشن داز بہت اچھا گائک ہوا کرتا تھا لیکن اسے گلے میں ایک ٹائرائٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گاہ نہیں پا رہا تھا اور 1989 میں اس کا آپریشن ہوا تھا لیکن اس آپریشن میں کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی آواز ہی کھو دی آزلر اس سے اس کی فوٹو مانگتا ہے تو اس کی ماں اسے اس کی فوٹو دکھا دیتی ہے اور اس کے ساتھ انہیں ایک قاتل تو مل ہی جاتا ہے لیکن اب سوال یہ تھا کہ دوسرا قاتل کون ہے جو کی اس کی مدد کر رہا ہے اس کے بعد آزلر لنک پتا کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور اسے بدا چلتا ہے کہ دراصل اس کا جو آپریشن ہوا تھا وہ اسی میڈیکل کالیج میں ہوا تھا اور جن کے بھی ابھی بچے مرے ہیں ان سب کے پتا وہاں پہ ڈاکٹر کے بڑھائی کر رہے تھے وہ کالگرے پوچھتا ہے کہ کیا انہیں کسی کرشن داس کے بارے میں پتا ہے تو وہ سب کہتے ہیں کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اب آزلر بات جان گیا تھا کہ ضرور اس کیس سے کرشن داسا کچھ نہ کچھ لینا ضرور ہے اسی لئے 1989 میں میڈیکل کالیج میں وہ سب یہاں پہ موجود تھے اور تب ہی ان کے بچوں کا ان لوگوں نے بے رہمی سے مرڈر کیا ہے اس کے بعد آزلر وہاں کے ایک پرانے سٹوڈنٹ سے ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر یہ لوگوں کا کیا سین ہے اسے بتاتا ہے کہ اس کالیج میں چار لوگ ایک ساتھ ہی تھے جن کا نام تھا سیلواراج، شفکمار، زاوی اور الیکزانڈر شفکمار اور سیلواراج وہی ہیں جن کے بیٹوں کی موت ہوئی ہے اور جس تیسرے بندے کی بیٹے کی موت ہوئی ہے وہ اس ٹائم وہاں کا وارڈ بوئی ہوا کرتا تھا لیجانڈر بہت ہی اچھا تھا لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کومہ میں چلا گیا تھا اور زاوی اسے تھوڑا عجیب ہی لگتا تھا اسے ان کے اوزلر اپنے ٹیم کو زاوی کے گھر بھیجتا ہے تاکہ وہ زاوی سے بات کر سکیں لیکن زاوی وہاں پہ انہیں نہیں ملتا کیونکہ وہ ایک آپریشن کے لیے گیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایلکزینڈر کے گھر جاتے ہیں جہاں پہ انہیں پتا جلتا ہے کہ ایلکزینڈر دوبائی میں ہے وہ ایلکزینڈر کو کال کرتے ہیں تو ایلکزینڈر کال پیک اپ کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہاں پہ نہیں آسکتا کیونکہ وہ بہت زہر ڈرہ ہوا ہے کیونکہ اگر وہاں پہ آئے گا تو وہ مارا جائے گا تب ہی وہ فون کاٹ دیتا ہے اور آسکتا ہے کہ آخری ایسی کون سی بات ہے جو وہ اپنی موت سے ڈرہ ہوا ہے اس کے بعد وہ زاوی سے ملنے کے لیے جاتا ہے جہاں پہ زاوی اپنا آپریشن کروانے والا تھا اور آسکتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو زاوی اس سے کہتا ہے کہ موت تو ایک نہ ایک دن سب کی آنی ہے آسکتا ہے کہ وہ اپنی موت کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ اس نے پاسٹ میں کچھ گڑھ بڑھ کری ہے جس کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ اس کی موت نشجت ہے وہاں سے نکلنے کے بعد زاوی سلوار آج کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آزلار یہاں تک پہنچ گیا ہے اس سے پوچھتاج کرنے کے لیے لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ اسے سچ نہیں بتانے والا یعنی کہ یہ سب ہی مل کے کچھ سچ چھپا رہے تھے ہرلی دن ایکزینڈر واپس دبائی سے آ جاتا ہے اور وہ آزلار کو فون کر کے کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور جب آزلار وہاں پہ پہ پہنچتا ہے تو وہ اسے سچائی بتانے کے لیے چاہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کرشن داس اپنے آدمی کے ساتھ آ جاتا ہے اور پولیس پہ حملہ کر دیتا ہے وہ ایکزینڈر کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی آزلار اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے گرفتار کر لیتا ہے وہ کرشن داس سے پوچھتاج کرتے ہیں بیوی آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا بطی پہلے اس میڈیکل کالج میں کام کیا کرتا تھا وہ نے یہی بتاتی ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک لڑکا آیا تھا اس کالج کے بارے میں پوچھتاج کرنے کے لیے اور وہ ایک ڈاکٹر تھا جو کی اپنی بہن کے بارے میں پوچھ رہا تھا اس ان کے آزلار سمجھ جاتا ہے کہ ضرور ڈاکٹر اجے ہی ہوگا اور وہ اس کے پاس جا کے جب اس سے پوچھتاج کرتا ہے تو ڈاکٹر اجے اس سے کہتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں ہی پوچھنے کے لیے گیا تھا کیونکہ 1989 میں اس کی بہن وہاں پہ پڑھائی کیا کرتی تھی اور اچانک اس نے اپنے آپ کو جان سے مار ڈالا تھا وہ اسی کی وجہ جاننے کے لیے اس بندے کے پاس گیا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ آخر اس کی بہن نے آدمتیاں کیوں کری تھی اثر وہ قاتل زاوی کو کٹناپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ اسے اسی میڈیکل والد میں لے جاتا ہے اس کے ساتھ تھا اور وہ ہی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کا لور ہے کون اور ضرور اس فوٹو کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ایلیکزینڈر ہی اس کا لور ہے اور جسے وہ ایلیکزینڈر سمجھ رہے تھے وہ ایلیکزینڈر نہیں تھا بلکہ اسے جان بچھ کے وہاں پہ بھیجا گیا تھا تو انہیں گمراہ کرنے کے لیے اور یہ جو قتل کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلیکزینڈر ہی کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پاسٹ میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی گلٹرن نے آدمت دیا کر لی تھی اور یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے یہ طرح میں دکھایا جاتا ہے کہ دراصل ایلیکزینڈر ہے کون اور وہ ضعوی کو میڈیکل کالج کے سٹریچر پر لٹا دیتا ہے اور وہ اس کی کلائی پر ایک کٹ لگا دیتا ہے تاکہ بلنڈ لاؤس کی وجہ سے اس کی موت ہو سکے تک ہی وہاں پہ آزدار آ جاتا ہے جو کی ایلیکزینڈر کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا انٹروجیشن کرتا ہے جہاں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اب وہ اسے پوری کہانی سنائے کہ آخر ان لوگوں کے بھی 1989 میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے بچوں کو مارنے پہ تلا ہے ایلیکزینڈر اسے بتاتا ہے کہ 1989 میں پریشنداز بہت ہی بڑیاں سنگر ہوا کرتا تھا اور وہ وہاں پہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ شیب کمار سیلوہ راج اور زاوی بھی پڑھا کرتے تھے جب فریشہ سوڈنٹس کا ایڈمیشن ہوا تو اس کے اندر سرجی بھی تھی جو کی بہت ہی سندر تھی اور اس کے پیچھے سبھی لڑکے پڑھے ہوئے تھے لیکن سرجی بہت ہی شریعت تھی جو کی کسی کا بھی آفر ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی زاوی پیشنٹ کو بہت ہی گندی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا اس لئے ان لوگوں کو چھوٹے موٹے ٹریٹمنٹ کے لیے ہی بھیجتے تھے لیکن وہ ایک اچھا ڈاکٹر تھا جس کی وجہ سے بڑے ڈاکٹر اسے ہی اپنا ایسسٹینٹ بنایا کرتے تھے جب اس کی ملاقات سرجی سے ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور ان دونوں کی لف سٹوری وہیں سے شروع ہوئی تھی وہ دونوں چھپکے سے کلاس روم میں ملا کرتے تھے اور وارڈ بوائی کو پیسے دیتا تھا اس روم کو بند رکھنے کے لیے تاکہ انہیں کوئی بھی ڈسٹراب نہ کر سکے وہ ایک برائی سٹوڈنٹ تھا اور اس کے پاس سرجی بھی تھی اسی لئے سیلوہ زاوی اور سیف کمار تینوں اس سے بہت زیادہ چڑھا کرتے تھے سیلوہ بہت ہی ڈرگ ایڈک تھا اسی لئے اس نے اسے سسپنٹ بھی کروا دیا تھا جس سے اس کی چڑھ اور زیادہ بڑھ گئی تھی ایک دن ان تینوں نے پلان کیا اس سے بدلہ لینے کا اور کرشن داس جب وہاں پہ آپریشن کرانے کیلئے آیا تو اس نے زاوی کو اپنا ایسسٹنٹ بننے کے لیے چوز کیا لیکن زاوی نے جانبوش کے اس کی گلے کی گلت تار کو کٹ دیا جس کی وجہ سے وہ گونگا ہو گیا اور وہ کچھ بول نہیں پایا اور اسے اپنا سنگنگ کا سپنا بھولنا پڑا اس ٹیم میں جو کوئی بھی موجود تھا ان سب کو سسپنٹ کر دیا گیا اور ان کا بدلہ یہی پر نہیں پورا ہوا تھا ایک دن ان تینوں نے اسے کٹناپ کر لیا اور اسے سرینج دے کر پیرالائز کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں لے جا کر اسے بیٹھانے لگے جہاں پر انہوں نے گاڑی جانبوش کے ٹھوک دیو اور اس کا سر ایک پول پہ جا کے لگ گیا جس کی وجہ سے وہ کومہ میں چلا گیا تھا سردی نے جب دیکھا کہ اس کا پیار اس سے دور چلا گیا ہے تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی اور اس نے آدمتیا کر لی کچھ سال بعد وہ دھیرے دھیرے ریکور کرنے لگا اور اس کی ماں نے ہی اس کا دیکھ بھال کیا تھا اور کئی سال بیچ جانے کے بعد اس نے ایک ٹی وی شو دیکھا جہاں پہ اسے کرشن داس کو دیکھا جو کی ازا گیسٹ وہاں پہ موجود تھا اور جب اس کی پرانی ویڈیو چلائی گئی تو اسے ساری بات یاد آنے لگی وہ کرشن داس کے پاس گیا تھا کہ وہ اس کے پلان میں شامل ہو سکے اور وہ ان لوگوں سے بدلہ لے سکے جنہوں نے ان دونوں کے ساتھ بہت ہی غلط کیا تھا اب ان دونوں نے مل کے پلان بنایا اور ایک ایک کر کے وہ ان کے بچوں کو مارنے لگے لیکن زعوی ابھی زندہ ہے جسے ان لوگوں نے بچا لیا ہے ایلیکزانڈر آزلر سے کہتا ہے کہ وہ زعوی سے ملنا چاہتا ہے تو آزلر اس کی ضمن ناب پوری کرتا ہے اور زعوی کو وہاں پہ لے کر آتا ہے جہاں پہ زعوی اس سے کہتا ہے کہ وہ تو زندہ بچ گیا تو الیکزانڈر اس سے کہتا ہے کہ مرنے کے لئے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیف ضرور ہوگا ایک ہفتے بعد زاوی اپنی میڈیکل بگ لانچ کرتا ہے جس کی پریس کانفرنس کے لئے وہاں پہ کئی سارے ریپورٹرز آئے ہوتے ہیں آزر بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اچانک زاوی کو بہت تیس خاصی آنے لگی ہے تب ہی آزر کے پاس فورنسی ایکسپرٹ کال کرتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جو سرجیکل نائف انہوں نے الیکزانڈر سے برامت کری ہے اس کے اندر ایک ایسا کیمیکل ہے جو کی ایک ہفتے بعد اثر کرتا ہے اور وہ کیمیکل اتنا خطرناک ہے کہ وہ سیدھا بندے کے دل پہ اثر کرتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے جس ان کے آزر حیران ہو جاتا ہے اور جب وہ جاوی کی طرف دیکھتا ہے تو ہارٹ اٹیک سے وہ مر چکا تھا یعنی کہ الیکزانڈر نے اپنے اشکار کو بھی جانے نہیں دیا تھا کچھ دنوں بعد آزر چپ کھانا لے کے واپس جیل میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے الیکزانڈر اور کرشن داس ملتے ہیں جنہاں الیکزانڈر اس سے کہتا ہے بون ریزیڈیو اور اس کے آزر حیران ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے جو اپنی وائف کے قاتل وینیت کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس کی بیٹی اور بیوی کی لاش کہاں پر ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے یاد نہیں ہے لیکن آزر اس سے کہتا ہے کہ وہ تب سے اسے جھوٹ بولتا آ رہا ہے اس کے کسی بھی چاکو میں بون ریزیڈیو نہیں ملا ہے کیونکہ اگر اس نے اس کی بیٹی اور بیوی کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کیے ہوتے تو اس کے چاکو کے اندر انہیں بون ریزیڈیو ضرور ملتا لیکن اس کے اندر وہ نہیں تھا جس کا مطلب اس نے ان کے چھوٹے چھوٹے دکڑے کیے ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور اس نے انہیں مارا تک نہیں ہے تو اس سچ سچ بتا دے کہ آخر وہ کہاں پر ہے جس ان کے وینیت ہستا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سچ پتہ کرنے میں اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ اسے چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ پتہ لگا سکے تو پتہ لگا لے کہ اس کی بیوی اور بیٹی کہاں پر ہیں اور جی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جہاں پر اس قاتل نے آزلر کو چیلنج کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کو ڈھونڈ کے دکھائے اور نیکس پارٹ میں ہوگا کہ وہ الیکزینڈر کا سہارا لے گا اپنی بیٹی اور بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے دوستو میں مووی بہت اچھی طرح بنائی گئی ہے اور آپ اسے ڈزنی پلس ہوت سٹار پر دیکھ سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئی کو اندبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں